ڈالروں کی اب یلغار اب یہاں پر امریکی سرمایہ وہ ڈالر چاہے بشریت سے آئے چاہے مغرب سے آئے وہ یہودیوں کا علیکار ہے آپ نے اگر ون ڈالر نوٹ کا اگر کبھی نقصہ دیکھا ہو اس کے اوپر جو سگنیا بنا ہوا ہے جو نشان ہے وہ کیا ہے پیرامیڈ احرام مصر یہ کن کے لیے اہمیت رکھتے ہیں ہزار ہاں یہودیوں کا خون اور ان کی حدیاں ان پیرامیڈ کے تلے دبی ہوئی جب یہ احرام بنائے گئے تھے یہ یہودی وہاں غلامی کے دور میں تھے بے گار ان سے لی جا رہی تھی بڑے بڑے پتھر جب گرتے تھے تو پسنے والے یہودی ہوتے تھے یہ ان کی اپنی جیسے ہولوکاست جیسے انہوں نے اس کو اپنا سمبل بنایا ہوا ہے اسی طریقے سے پیرامیڈ مصر کا پیرامیڈ یہ گویا کہ ان کے اس دوال کا ایک نشان ہے اور اس پر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے ایک آنکھ کانِ دجال کی آنکھ وہ دیکھ رہی ہے عجیب ہے یہ سمبل نیچے لکھا ہوا ہے نووس آرڈو سکلورم اور یہ در حقیقت سترہ سو چھیتر جو نیچے لکھا ہوا ہے وہ رومن حروف کے اندر یہ سترہ سو چھیتر ہے جو میں بتا چکا ہوں آرڈر آف علیموناٹی ویساپ نے قائم کیا تھا عام دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ امریکہ کا یومِ آزادی ہے سنِ آزادی ہے اے یکم مئی اس آرڈر آف علیموناٹی کی تاسیس یکم مئی کو ہی ہے یہ یکم مئی جو منایا جاتا ہے دھوکہ یہ دیا گیا ہے کہ یہ شکاگو کے جو مزدور ہیں ان کی یادگار ہے حقیقت میں یہ یکم مئی اور سترہ سو چھیتر آرڈر آف دی علیموناٹی کی تاسیس کی تاریخ ہے ڈالر میرے اس دیس کو نہ پاک نہ کرنا اور میں تو انہیں داد دیتا ہوں جو کچھ انہوں نے شاعر کہتے ہیں اس کو جو صاحبِ شعور ہے اس صاحبِ شعور میں جو مصادع کیا ہے کہ ڈالر آئے گا تو کیا آئے گا ہمارے ہاں میری تو فکر کے اندر رچ بس گیا ہے پاکستان کے بارے میں جب کہا تھا اے آنڈیوں سمل کے چلو اس نیار میں امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہماری امیدوں کے چراغ ہے یہ اسلام کا گہوارہ بننے والی ملک ہے یہ اس کو ہم نے قائم کیا تھا اسلام کے لیے یہ آنڈیاں نہ چلیں اس ملک کو ہم نے اسلام کے چراغ جو ہے ہم نے اس میں روشن کیے ہوئے ہیں اے آنڈیوں سمل کے چلو اس نیار میں امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں بارحال یہ تیسرا سیلاب ہے ننگی سرمایہ داری جس کی پھر لانتیں ہوتی ہیں ایک طرف فقر ایک طرف احتیاج ایک طرف بھوک ایک طرف دولت کے امبار پہلے بھی ہمارے ہاں فرق کم نہیں ہے لیکن اب جو ہوگا اگر یہ بات پوری ہو گئی تو وہ ننگی سرمایہ داری اور سرمایہ داری ہی در حقیقت یہ ہود کا سب سے بڑا ہتکندہ ہے یہ بینکنگ کا نظام یہ سارا کا سارا سودی نظام یہ آئی ایم ایف یہ ورلڈ بینک یہی تو ان کے سب سے بڑے ادارے ہیں تو واقعہ یہ ہے کہ تین طرف سے ہم پر حملہ ہو رہا ہے اور یہ سود کے بارے میں کیا کہا تھا اقبال نے عزر با آخر چمی زائد فتن اس سود کے ام الخبائس کے پیٹ سے سوائے فتنوں کے اور کیا برامت ہو سکتا ہے کس نہ داند لذت قرض حسن کسی کو قرض حسنہ کی لذت یاد نہیں رہی بغیر سود کے قرض دو تمہارے پاس فاضل رکھا ہوا ہے کسی بھائی کو دو کہ وہ اپنی معاشی گاڑی کا پیہ چلا لے پھر اصل واپس لے لینا اگر اتنی حمد نہیں ہے صدقہ ہی کر دو تو سب سے اچھا ہے دے ہی ڈالو اپنا فاضل سرمایہ یہ سلونہ کا ماذا ینفقون قلی لف مت رکھو اپنے پاس یہ گندگی ہے لیکن اگر بڑے ہی کم حمد ہو تو کم سے کم قرض حسنہ دو اپنی اصل رکم واپس لینا اس لیے کہ سود کے ذریعے سے انسان کے اندر تاریخ ہی پھیل جاتی ہے دل جو ہے ایٹ کے معنی پتھر کے معنی سخت ہو جاتا ہے کٹھور سمہ قصد قلوبکم فہی اکل ہجارت یاوہ شد و قسوہ آدمی درندہ بے دندار و چنگ اور انسان بغیر اس کے کے بھیڑیوں والے دانتوں اور بھیڑیوں والے پنجیوں بھیڑیا بن جاتا ہے بہرحال اب کرنے کا کام کیا ہے اس کو سمجھئے اس پوری صورتحال کا میں نے آپ کے سامنے نقشہ پیش کر دیا ایک طرف مغرب سے نیو ورلڈ آرڈر جو جیو ورلڈ آرڈر ہے اس وقت کی سپریم پاور آن ارت امریکہ کی سر پرستی میں بڑی تیزی کے ساتھ حملہ آور ہے دوسری طرف وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِينَ اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارہ